اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہریت سے ہوں گے بچوں کو سکول سے چھٹیاں ہو گئی ہیں تو بچے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی پہ یا آئی پیڈ دیکھ لیا ہے موبائل دیکھ لیا ہے بس یہی ان کی آج کل وہ ایکٹیوٹیز ہیں اور بچوں کو پھر مصروف رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ڈونڈنا پڑتا ہے تو یہاں پہ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں ادھر ایک شاپ ہے تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی زیادہ چیپ ایکٹیوٹیز بوکس یا پھر سٹوری بوکس اس طرح کی چیزیں وہ مل جاتی ہیں بچوں کے لیے یہاں پہ اور بھی بہت سی چیزیں جیسے کپریں ہیں بیگز ہیں جوتیں ہیں گھر کی ڈیکوریشنز کی چیزیں ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں جوہنا مل جاتی ہیں اور یہ چیزیں کوئی بہت زیادہ حراب بھی نہیں ہوتی ہیں یہ آلموسٹ جوہنا وہ نیو ہوتی ہیں اور پرائزز جوہنا وہ اسی حساب سے ہوتی ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ جوہنا وہ لوگ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں بوکس اتنی بڑی یہ شیلف ہے جو کہ بوکس کی بڑی ہوئی ہے اور ایک نیو ہے وہ آپ سامنے بھی دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور یہاں پہ آپ کو فنیچے بھی مل جاتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لوگ جوہنا وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ظاہر نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر پھینکتے نہیں ہیں اس طرح سے وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں ادھر تو فری میں تو یہ لوگ جوہنا یہ ان کو مدب صاف کر کے اچھی طرح سے ان کی حالت درست کر کے تو ادھر لگا دیتے ہیں اور لوگ جوہنا وہ سستی پرائز پر جوہنا ادھر سے چیزیں حرید لیتے ہیں اور جوہنا وہ جو منی ہے نا وہ ڈونیشن میں پھر چلی جاتی ہے چیریٹی میں چلی جاتی ہے اور بچے جوہنا سارا دن پھر ٹی وی وغیرہ دیکھیں موبائل دیکھیں کبھی کبھی اکتا بھی جاتے ہیں کیونکہ ادھر موسم جوہنا وہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے مطلب باہر نکلنے والا وہ موسم نہیں ہے ابھی سمر ہے پر سمر آیا نہیں ہے صحیح طرح سے تو بچے جوہنا وہ سارا دن موشلی گھر پہ رہتے ہیں ویکنڈز میں باہر جانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بکس جوہاں یہ سٹوری بکس ہیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے بلکل نیو یا کسی نے یوز بھی نہیں کی یہاں پہ آپ کو لائبریریز سے جوہنا وہ بکس مل جاتی ہے اگر آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگ جاؤ ادھر سے جتنی بھی پانچ یا میکسیمم پانچ یا سات بکس آپ کو لوڈ ہوتی ہیں تو وہ آپ لوگ لے آؤ ایک دو ویک کے لیے رکھو پھر واپس کر دو پھر یہ ہے کہ کچھ بچے سمجھدار ہوتے ہیں وہ حراب نہیں کرتے اور احمد کا یہ ہے کہ وہ چیز ہے جوہنا وہ حراب کر دیتا ہے ابھی چھوٹا ہے نا تو اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے اور بکس بگر حراب ہو جائے ایک تو اچھی بات بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو ظاہرہ پیئے کرنا پڑتا ہے ان کو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو دوسری بکس بھی مل جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف بچوں کی جو سٹوری بکس ہیں وہی ہوں گئی یہ دیکھیں یہ ریسپیز کی بکس ہیں یہ کپککس کے بارے میں ہیں تو یہ جو ہے یہ فور ڈالر کی ہے اور ویسے اگر آپ لوگ بک شاپ سے لو تو یہ آپ کو پچیس تیس ڈالر سے کم جو ہے نا وہ نہیں ملے گی یہ دیکھیں یہ گارڈننگ کے بارے میں ہے یہ گرو یور اون فروٹس این ویڈیٹیبلز اور یہ بھی تری ڈالر کی ہے یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایک دو دفعہ جو ہے نا ڈرائنگ بکس بھی مجھے ملی ہیں اور وہ بھی ایک دو ڈالر میں اور کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے ایک یا دو پیج یوز ہوا ہے اور مطلب بلکل فری تھی وہ جو ہے خالی تھی تو آج شہر مجھے نہیں ملی اور یہ کوئی چائنیز لینگویج ہے ان کی مجھے ڈکشنر ہی لگ رہی ہے آکس فورڈ کی تو یہ جو ہے یہ بھی دیکھیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے کسی نے یوز ہی نہیں کی اور یہ مجھے صحیح طرح سے نظر نہیں آرہا ہے یہ دو ڈالر کی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگ بکس لے جاؤں اور پڑھ کے تو ایک دو ڈالر سے وہ اتنا فرق بھی نہیں پڑتا ہے پڑھ کے اگر آپ نے دوبارہ سی اس کو یوز نہیں کرنا ہے تو آپ ان کو واپس بھی کر سکتے ہیں اور وہ ظاہر ہے جو آپ نے پیسے پیئے کیوں ہیں وہ آپ کی طرح سے چیریٹی میں چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ شیکسپیر کی کوئی بکس ہے یہ بھی دو ڈالر کی ہے یہاں پہ میں نے کچھ سکول کی بکس بھی دیکھی ہیں تو میں بھی لوگ ادھر سے لیتے ہوں کیونکہ ویسے گریڈ سکس تک جو ہے وہ سکول کی بکس تو وہ آپ ری یوز نہیں کر سکتے گریڈ سیون سے لے کے جائیں آپ ایک یا دو سال جائیں وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ صرف بکس ہی نہیں ہیں یہ ڈیویٹیز بھی ہیں مسامنے سیڈیز بغیرہ بھی پڑھی ہوئی ہیں کئی لوگوں کا نا ریڈنگ کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ عادت ہوتی ہے ان کو بکس جو ہے نا وہ ریڈ کرنا اچھا لگتا ہے جب ہم لوگ سکول میں تھے تب تو ظاہر ہے وہ سٹوڑی بکس بغیرہ جو ہے نا وہ لڑکیاں ایک دوسرے سے لے کے وہ پڑھ لیتے تھے پھر ان کو واپس کر دینی اب جو ہے نا کیونکہ ہمیں اتنی عادت نہیں ہے اور اب ویسے بھی ٹائم نہیں ملتا ہے اور ادھر جو ہے نا آلیا جب چھوٹی تھی تو ہم لوگ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہم لوگ بکس جو ہے نا وہ لائبری سے لے کے آتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا وہ اس کو ضرور ایک یا دو بک جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی تو ہوتی ہیں تو وہ ضرور اس کو جو ہے نا وہ سٹوڑی بکس جو ہے نا وہ پڑھتے تھے رات کو اس کے ساتھ تو اس کو اب اتنی عادت ہو گئی ہے اور مطلب اب جو ہے نا وہ سکول سے بھی لائبری سے لے کے آتی ہے اور پڑتی ہے اور اسی طرح میں احمد کے ساتھ بھی کرتی ہوں کہ اس کو جب ہم لوگ بیٹھ پہ جاتے ہیں نا تو ادھر بیٹھ پہ بیٹھ کے ایک یا دو بک چینب اس کے ساتھ ریڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں 50 سینٹس کی ہے یہ شیپس کے بارے میں ہے تو اس طرح سے یہ ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ عادت بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے ریڈنگ کی اور ان کا چینب وہ انٹرسٹ بھی بن جاتا ہے بکس ریڈ کرنے گا اور وہ دیکھیں سامنے جو یہ پیئرسن سائنس پڑی ہوئی ہے یہ بھی آہ سکول کی بک ہے گریٹ ٹین کی ہے سائنس کی دو بکس ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ گریٹ نائن کی ہے یہاں سے لوگ جانوں وہ لے سکتے ہیں اگر کسی کو پتا ہو میں بھی لوگ لیتے ہوں ادھر سے آج وہ مجھے کوئی ڈرائنگ کی بک نہیں ملی میں نے کافی دیکھے کیونکہ جو کلرنگ کرنے والی بکس ہوتی ہیں وہ یہ بھی دیکھیں یہ ایکٹیوٹیز ہیں مچوں کے رہے ہیں یہ بھی فیفٹی سنٹس کے ہیں اور یہ جو سائنس کی بک ہے یہ ایک ڈالر کی ہے آئی تنک لکھا ہوا تو یہ بک جو ہے یہ آپ کو سیونٹی فائف ٹو ایٹی ڈالر سے کم جو ہے یہ نہیں ملتی ہے نیو بک جو ہے تو یہ ایک اچھی آپشن ہے اگر کسی نے لینی ہو اگر یہ یوز ہو سکتے ہیں یہ دو ڈالر کی ہے آج جو ہے مجھے کلنگ کرنے والی کوئی بک نہیں ملی ہے ابھی جو ہے ہم لوگ چلتے ہیں گر یہ میرا دل کر رہا ہے یہ میں لے لوں ہم اندلی کے رہے ہیں یہ بھی ایک ڈالر کی ہے اور میں آپ کو جنب گر جا کے دکھاتی ہوں یہ میں چار وکس چوینہ یہ لے کے آئی تھی یہ تھوڑی سی خراب ہے یہ بھی گر کی چیزوں کے بارے میں ہے اور یہ جو ہے یہ بھی ایک ڈالر کی ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل نہیں ہویا یہ سے لگ رہے کسی نے یوز بھی نہیں کی یہ بھی ایک ڈالر کیا آئی ہوپ آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو جو ہے یہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائکو شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا ملیں گے جی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ